انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم اثر کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد کوئی شخص قبا جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکاون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا امام بخاری نے فرمایا کہ سور محمد میں جو یتی رکم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو باون یحییٰ بن ابی کسیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی انہوں نے ابو الملی سے کہا ہم بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے عبر و بارش کا دن تھا آپ نے فرمایا کہ آسر کی نماز جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آسر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ترے پن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج تلو ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز حسر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ آسر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور آسر کے نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطالق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ آسر کی نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پاسکا تو پوری نماز پڑھے اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا اسی طرح اگر سورج تلو ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پاسکے تو پوری نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چپپن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا آسر سے سورج جوبنے تک کا وقت ہوتا ہے تو رات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا آدھے دن تک پھر وہ آجز آگئے کام پورا نہ کر سکے ان لوگوں کو عمل کا بدلہ ایک ایک قرات بقول بعض دینار کا چوتھا سے چھٹا حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا بیسوں حصہ دیا گیا پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی انہوں نے آدھے دن سے آسر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی آجز آگئے ان کو بھی ایک ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا پھر آسر کے وقت ہم کو قرآن ملا ہم نے اس پر سورج غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا ہمیں دو دو قرات ثواب ملا اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا اے ہمارے پروردگار انہیں تو آپ نے دو دو قرات دیئے اور ہمیں صرف ایک ایک قرات حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا اللہ عز و عجل نے فرمایا تو کیا میں نے عجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا انہوں نے عرض کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ عجر دینا میرا فضل ہے جسے چاہوں دے سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث تمبر پانچ سو ستاون ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کسی ہے جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا انہوں نے آدھے دن کام کیا پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری عجرت کی ضرورت نہیں یہ یہود تھے پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے یعنی آدھا دن اسی کو پورا کر دو شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن آثر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے یہ نصارہ تھے پس اس تیسرے گروہ نے جو اہل اسلام ہیں پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون رافع بن خدیج سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالہ باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انسٹھ محمد بن عمرو بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نمازِ اثر پڑھاتے نمازِ مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے اور نمازِ عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ساٹھ سلمہ بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نمازِ مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکسٹھ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور آٹھ رکعات زہر اور آسر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو باسٹھ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے عراب یعنی دہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے عبداللہ بن مخفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تری سٹھ یونس بن زید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی یہی جسے لوگ عطمہ کہتے ہیں پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا آج جو لوگ زندہ ہیں ایک سو سال گزرنے تک روح زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چو سٹھ جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز زہر دو پہر میں پڑھتے تھے اور جب آثر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا مغرب کے نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے اور صبح کی نماز مو اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو پینسٹھ لیس بن سعاد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھے سٹھ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقی بدحان میں قیام کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے کسی ملی معاملے میں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے تھے جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے سحی بخاری حدیث نمبر 566 ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 568 ابن شہاب نے عروض سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا نماز عورتیں اور بچے سب سو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ روح زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا راوی نے کہا اس وقت یہ نماز باجماعت مدینے کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انہتر ابن جریح نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر ہم سو گئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نماز عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے ابن جریح نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی جس کے نتیجے میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے پھر بیدار ہوئے آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں اٹھے اور پکارا نماز عطا نے کہا کہ ابن عباس نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے غطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں سر کے ایک کنارے پر رکھا پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑی سے جا لگا نہ سستی کی اور نہ جلدی بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستر پانچ سو اکھتر عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے حمید طویل سے انہوں نے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے یعنی دوسری مساجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحیٰ بن عیوب نے خبر دی کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا گویا اس رات آپ کی اموٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بہتر جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چود ہی رات کا تھا پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مضاہمت نہ ہوگی یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور آثر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو کیونکہ انہی کے تفیل دیدارِ الٰہی نصیب ہوگا یا انہی وقتوں میں یہ روئیت ملے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے امام ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواستہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تہتر ابو بکر بن ابی موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور اثر تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن رجا نے کہا ہم سے ہمام نے ابو جمراہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انہیں اس حدیث کی خبر دی ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے حبان نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے ابو جمراہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث کی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوہتر ہمام نے یہ حدیث بیان کی قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا فرمایا کہ جتنا پچاس یا ساٹھ آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پشتر سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے روایت کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سہری کھائی پھر جب وہ سہری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھیں ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سہری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھے اتر سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سہری کھاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیری کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پالیا اور جس نے اثر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج جوبنے سے پہلے پالی اس نے اثر کی نماز با جماعت کا ثواب پالیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اناسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز باجمات پالی اس نے نماز باجمات کا ثواب پالیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اسی ابو العالیہ رفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے چند موتبر حضرات نے گواہی دی جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور آسر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکاسی حشام بن عروان نے کہا مجھے میرے والد عروان نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکاسی حضرت عروان نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے اس حدیث کو یحیٰ بن سعید قطان کے ساتھ عبداللہ بن سلمان نے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نماز سے منع فرمایا آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں اشتہمال سمہ یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے اور احتباہ یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا اور خرید و فروخت میں آپ نے منابضہ اور ملامسہ سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چورہ سی عبداللہ بن یوسف تانیسی نے بیان کیا کہ کہا ہمیں امام مالک نے نافے سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچیاسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھےاسی حمران بن عبان معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے لیکن ہم نے کبھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا حضرت معاویہ کے مراد اثر کے بعد دو رکعتوں سے تھی جسے آپ کے زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستاسی حفظ بن عاصم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھاسی نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں کسی کو روکتا نہیں دن اور رات کے جس حصے میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے البتہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو نواسی عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ ایمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا آپ نے آثر کے بعد کی دو رکعات کو کبھی ترک نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ اللہ پاک سے جا ملے اور آپ کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی پھر اکثر آپ بیٹھ کر نماز عدا فرمایا کرتے تھے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن اس خوف سے کہ کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں اور اس طرح امت کو گرانباری ہو انہیں آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ کو اپنی امت کا ہلکا رکھنا پسند تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو نوے حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بھانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد کی دو رکعات میرے یہاں کبھی ترک نہیں کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکانوے عبد الرحمن بن عصود نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دو رکعاتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے صبح کی نماز سے پہلے دو رکعات اور عصر کی نماز کے بعد دو رکعات صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بانوے مسروق بن عجدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر میں اثر کے بعد تشریف لاتے تو دو رکعات ضرور پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرانوے عبد الملیح آمر بن عصامہ حضلی نے بیان کیا کہ ہم عبر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہ نماز صویرے پڑھا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عاصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اکارت ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چورانوے حسین بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اب پڑھاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ اس پر حضرت بلال بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگہ دوں گا چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے بھی اپنی پیٹ کجاوہ سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب نمی کریم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا آپ نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اے بلال اٹھ اور آزان دے پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچانوے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا اور نماز آسر پڑھنا میرے لئے ممکن نہ ہو سکا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی پھر ہم وادیِ بدحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لئے وضو کیا ہم نے بھی وضو بنایا اس وقت سورج ڈوب چکا تھا پہلے آپ نے آسر پڑھائی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے اس قضاء کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر موسیٰ نے کہا کہ ہم سے حمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قطادہ سے سنا وہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لیے حبان بن بلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا کہا ہم سے انس نے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستانوے مصدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے یحیٰ نے جو ابھی کثیر کے بیٹے ہیں حدیث بیان کی ابو سلمہ سے انہوں نے جابر سے انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہنے لگے فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز اثر نہ پڑ سکا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بدحان کی طرف گئے اور آپ نے اثر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی اس کے بعد مغرب پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے ابو المنحال سیار بن سلامہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے میرے والد صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح یعنی کن کن اوقات میں پڑھتے تھے ہم سے اس کے بارے میں بیان فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ آپ حجویر زہر جسے تم صلات اولہ کہتے ہو سورج جھلتے ہی پڑھتے تھے اور آپ کے اثر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ بھی مدینہ کے سب سے آخری کنارے پر تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا مغرب کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا اور فرمایا کہ عشاء میں آپ تاخیر پسند فرماتے تھے اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے صبح کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ننانوے عبداللہ بن سباہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے کہا ہم سے قراہ بن خالد صدوسی نے انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلالیا تھا اس لیے دیر ہو گئی پھر بتلایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے پھر ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد خطبہ دیا پس آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہے تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں قرآن بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو موسیقی 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 موسیقی